اسلام علیکم آج ہم جیٹی دو سو گیارہ کا پار نمبر ٹو پرپیشن کے لیے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو کوشن نمبر تیس تک ہم نے پہلے کیے تھے تیس امسی گروز تقریبا ہم نے پہلے کمپنی کیے تھے اور تیس امسی گروز آج کرنے جا رہے ہیں ہٹی ون جو امسی گروز ہے پیزا ڈیلیوی سرورس کمپنی جنریٹی آفٹر ٹیس آنفر پیز کمپنی کے پاس یہ ٹرن کتنے پیسے آئیں گے یہ اس کانسر اس میں نہیں دیا ہوا تو پورٹی پرسنٹ اس کانسر ہے اچھا نمبر بتیس جو ہے ہمارے پاس کمپننٹ و بزنس پلان انگروڈ آل اف دو فولنگ ایکسپٹ بزنس پلان کے تین کمپننٹ یہاں میں دیئے گئے ہیں جو کہ ہیں لیکن کون سا اس میں سے نہیں ہے اس کے علاوہ نہیں یہ جو ایکسٹرنل کمپننٹ ہے یہ بزنس پلان میں نہیں آتا جو کمپننٹ آتا ہے مارکٹنگ کمپنٹ دوسرہ ایڈمنیسٹریٹیو کمپنٹ اور تیسہ فنانچیل کمپنٹ ایکسٹرنل والا نہیں آتا اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے تقریباً بیس سے تیسے ہم سی کوئی مکمل کریں ان ایگریمنٹ بیتوین دو پارٹیز ان ایگریمنٹ بیتوین دو پارٹیز ان ایگریمنٹ بیتوین دو پارٹیز جو شیئر ہولڈر ایگریمنٹ کرتے ہیں اپنا بورڈ وہ اینویل جنرل میٹنگ میں کرتے ہیں پورشن آف انڈسٹیبیوٹیڈ پرافر ٹانسفر تو ویچ او دو فلائنگ ان میں سے چاروں کو یہ تینوں کو اس کا پرافر جاتا ہے جنرل ریزر والوں کو بھی ریٹینڈ ارننگ والوں کو بھی اور اپروپریشن اکاؤنٹ والوں کو بھی اس کا پرافر ڈسٹیبیوٹ کر دیا جاتا ہے ٹانسفر جو امسی کو جمعہ پاس ہے بریف اسٹی اٹیٹرز ریپورٹ شیئر ہولڈرز ایکویٹی اور لیابلیٹی شیئر کیپیٹیل ایڈسٹار مینشن ان ویچ او دو دوکومنٹ اس چیز میں مینشن کی جاتے ہیں یہ پروسپیکٹس میں کی جاتے ہیں ا جوانٹ سٹاک کمپنی می بھی وانڈ اپ جوانٹ سٹاک کمپنی ختم کی جاتا ہے ایکسپیریو پیرڈ جو اس کا پیرڈ ایک دورانیا زیادہ ہو جائے بڑھ جائے تو اس میں جوانٹ سٹاک کمپنی ختم کی جاتا ہے جوانٹ سٹاک کمپنی ایسی کمپنی ہیں جو کہ لونگ ٹائم بزنس کلاتا ہے اور یہی ایسی کمپنی ہیں جو کہ گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکسز پی کرتی ہے capital is required for the purchase of land machines wages and raw materials a businessman can generate its capital firm تین چیزوں سے وہ اپنا capital generate کر سکتا ہے debt سے equity کے ذریعے all of the given option none of the above اس میں یہ جو debt or equity ہے یہ دونوں اس کے correct answer ہیں تو پھر all of the given option یا یہ بھی correct ہوگا مسئلیو نمبر جو 49 ہے cooperative society are not formed for the earning of profit جو cooperative societies ہوتی ہے وہ profit generate کرنے کے لئے نہیں قائم کی جاتی مسئلیو نمبر جو ہمارے پاس 40 ہے the growing number which one of the flowing statement about marketing is inaccurate inaccurate کون سی statement marketing کے بارے میں صحیح نہیں ہے the growing number of product in all categories has made it easier for marketers to capture the attention of customers یہ اس کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے دوسرم اکتالیس ہمارے پاس the process of taking the demand and certification of customer in an effort to develop products they will want to buy on ongoing basis is called کیا کہلاتا ہی customer relationship management the process of taking the demand and certification of customer in an effort to develop products they will want to buy on ongoing basis is called customer relationship کیونکہ جب customer relationship ہوگا management کے ساتھ تو پھر ہی یہ buy ہوں گے ہمسی کوئی نمبر بتالیس ہے ڈیش is the typical sequence of change in demand for a product that occurs over time a product of life cycle is the typical sequence of change in demand یہ product of life cycle is correct on question 47 ہمارے پاس ہے all of the flowing accept ڈیش are considered to be correct statement about marketing research کے بارے میں اچھا statement دی گئی ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ 3 statement ہے اور 4 statement اس میں ٹھیک نہیں ہے ڈیش ہمارے پاس ہے جب کمپنی کسی ایک پارٹیکل مقصود شعبے کو ٹارگٹ کرتی ہے لوگوں کو بگا ڈیش 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 مارکٹ segment اس کی یہ کیا کلائے گا مارکٹ segment جب بھی کوئی ایڈ وغیرہ چلائی جاتی ہیں یعنی پروڈکٹ بنائی جاتا تو وہ کسی ایک خاص شعبے والے کے لوگوں کے لیے بنائی جاتا ہم سکون نمبر جو پنتالیس ہے ڈیش 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 ٹھے ڈیش ڈیش ہے پچ shit ڈیش پچھ پچھ ہم دن کمپنی جو ہے وہ یوز کرتی ہے سیل لوگوں کو پروڈکٹ ڈیلیور کرنے کے لیے کون سا یوز کرتی ہے کمپنی کسی چیز کو پروڈکٹ کسٹومر تک دینے کے لیے وہ دیسٹیبیشن چینل کے لیے جب ڈیریکٹ کسی کو فائنل کسٹومر کو دے گی تو وہ کہہ کے لائیں گے ڈیریکٹ دیسٹیبیشن ایک کمپنی سیلکٹو پلیس پر موٹ سیل اور ڈیلیور ایرس پروڈکٹو کسٹومر اس بیسٹ ادنسفائید بائی ویچ ون ایک دیسٹیبیشن میکس کلائے گی پہلے بھی ہم سے گزا چکے یہ چار ٹائپ ہے یہ چار ٹائپ ہے لیویلٹی جو ہے اس میں یہ کرتی ہے فور ٹائپس او لیویلٹی ایکسپ لیویلٹی خوش باید دیسٹی بے چیز بے وچہ میں 53 جو ہے ڈیش انوہرز لنگ ٹام ریلیشنشپ ڈیویلپٹ آر ٹائم ونسٹوں مرنے اور سپلایرز جس کا پہلا آپ کو اپشن ٹھیک ہوگا ریلیشنشپ مارکٹ ان ایکٹیووٹی انوے موار پارٹیز کیسی سامتنگ اوڈیو ایچ ایچ ادر سیٹیفائی ایک پرسیف نیر سیلس پرسیس سیلس پرسیس کسی کہتے ہیں ایسی ایکٹیوٹی جو دو سے زیادہ پارٹیز کے دمیان انسی چیز کو value دینے کے لیے تو شیٹیفائی پر ریسیب نید is called salesperson an enterprise surprise that provides products or services that customer desire is a and business یہ کیا کہ لائے گا ہمیں ایسا فروار that provides products or services an enterprise that provide products or services that customer desire is a and business the different types of stack holders involved in a business include all of the flowing except couriers the different types of stack holders involved in a business include all of the flowing مختلف قسم کے stack holders involved ہوتے ہیں کاربار کے اندر ان میں سے اس کے علاوہ all of the flowing کے علاوہ کون سے ہوتے ہیں couriers سکوری جو ہوتا ہے وہ stack holder میں نہیں employees آتے ہیں creditors آتے ہیں ہوتے ہیں certificate of ownership of a business is stock mcgu's آپ کا استاون ہے certificate of ownership of a business is a stock card stock certificate of ownership of a business is a stock question number ہمارے پاس 358 ہے فلوائنز آر پوسیبل فارمز اور بزنس اونٹیپ بیورکریسی اس میں نہیں آتا کاروار میں بیورکریسی نہیں ہوتی پرپیٹیشن بھی ہوتی ہے پارٹنشپ بھی ہوتی ہے کارپیشن بھی ہوتا ہے وہ بہت سے چیزیں ہوتی ہیں کاروار میں لیکن بیورکریسی نہیں ہوتی بیورکریسی ہوتی ہے ہمارے سرکاری کام پارٹنرز ہیو آنلیمٹیل لیابیلٹی اینہ جنرل پارٹنشپ پارٹنرز کے پاس ہیو آنلیمٹیل لیابیلٹی ہوتی ہے جنرل پارٹنشپ میں جنرل پارٹنشپ کی جاتی ہے آخری ہمارا بسی کوئی ہے اینہ ریجمنٹ ویر بائی بزنس اونر آلاؤز ادھر ٹو یوز دیر ٹرینڈ مارک ٹرینڈ نیم اور کاپی آئیٹ انڈر سپیسی فائیٹ کنڈیشن اس پارڈ فرنچائز وہ فرنچائز کہا جاتا ہے جس میں ٹرینڈ مارک بھی ہوتا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگا تھا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگا تھا مر چینل کو لازمی لائک سبسکرائب شیئر لازمی کر دیجئے گا شکریہ